ڈراما سیریر جانے جہان کی اپیسوڈ نمبر 49 میں کیا ہوگا جانگے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اپیسوڈ نمبر 49 ڈراما سیریر جانے جہان کی بہت ہی خاص ہونے والی ہے جس میں جب انوگریشن کے موقع پر خطاب کرتا ہے جناب شہرام اور وہ کہتا ہے کہ میں آج آپ کو ایک خاص شخصیت جن کا میں آپ کے سامنے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے میری دوست میری ساتھی اور میری ہونے والی بیوی مہنور رعوف نیہاں مہنور کو سب کے سامنے انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ وہ میری بیوی بنے گی ادھر مہنور بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے شہرام کی اس محبت کو دیکھ کر یوں شہرام اپنی ماں یعنی کہ کشور اور دیتا ہے مہنور کو کینچی فیتہ کاٹنے کے لیے نیہاں اس موقع پر عبدال بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور شہرام بھی کوب تالیاں بچاتا ہے لیکن اس کی ماں کشور کے دل میں جھانکر کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کس قدر مہنور سے نفرت کرتی ہے اور کس طرح کیسے وہ اب شہرام سے بدلہ لے گی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے آلیہ کا باپ جو ہے وہ کبیر کو دے گا ٹاسک کہ تم شہرام کو اس دنیا سے چلتا کرو اور اس کو مار دو اور کبیر کو بولے گا کبیر تم گولی مارو گے شہرام کو لیکن نشانہ چوکنا نہیں چاہیے جس پر کبیر کہتا ہے کہ آپ دیکھ لینا نشانہ میرا نہیں چونکے گا ادھر جو ہے وہ تبریز سے جب عبدال ملتا ہے تو تبریز عبدال کو بولتا ہے میری جگہ لے لی ہے تم نے یار یہ تو بہت ہی فخر کی بات ہے یہ تو جس پر کہتا ہے عبدال آگل سے اپنے بھائی تبریز کو میں نے کسی کی جگہ نہیں لی بلکہ اپنی جگہ بنائی ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کشور جو ہے وہ یہ پلاننگ کرے گی کہ وہ شہرام کو جو ہے وہ مروائے گی جی ہاں دھماکے کی صورت میں ادھر آلیہ کے باپ نے بھی فل پلاننگ کر لی ہوتی ہے شہرام کو مارنے کی ادھر جب کھڑا ہوگا شہرام اپنی ماں کشور کے سامنے تو کشور شہرام کو کہے گی کہ تمہارے دل میں میری لیے کیا ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں میری لیے نفرت ہے جس پر شہرام کہتا ہے اور جو آپ کے دل میں ہے وہ باہر آ گیا تو قیامت آ جائے گی یا شاید قیامت آ چکی ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے چلتا بنتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ جب شہرام پر ہوگا حملہ تو کیا شہرام بٹ جائے گا یا پھر مر جائے گا اور کیا ہوگا مہنور کا اگر مر گیا تو کمنٹ میں ضرور لکھئے گا کمنٹ میں ضرور لکھئے گا